سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہے ہیں سید کی فیہ تلیق کافی مراد آبادی جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے یہ بہت بڑا علمیاں ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو غرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے اور ہم کیا بھولے دنیا بھی فراموش کر رہی ہے شہید ملت سید کی فیہ تلیق کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لئے ان میں سے اللامہ فضل خیر آبادی مفتی صدر الدین آرزردان فیہز احمد بدائیونی سید کی فیہ تلیق کافی مراد آبادی وغیر ہم ایک طویل فیرست ہے لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے تب کہیں جا کر کہ یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الائی کو دیکھتے ہیں اس مٹی کے سینے میں غریب نماز کو دیکھتے ہیں اس مٹی کے سینے میں قدب دن بختیار کاقی کو دیکھتے ہیں اور آپ من علماء سے پوچھ لیں سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتے ہیں تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے ہندوستان کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ یہ اللہ اور رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے حضور نے فرمایا کہ میں اپنی عاشقوں کی خوشبوں سونگتا ہوں ہندوستان کی طرح سے اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے تو حضرت سید کی فینت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا آخری انڈ یہ ہوا میں اختصار سے کام لے رہا ہوں جلدی سے انوان پراتا ہوں انوان کسی اور طرف چلا گیا کافی مراد آبادیوں کہا گیا تمہیں فانسی دی جائے گا کافی دے گٹھی زندگی خطا میں تو خطا بھئی زندگی خطا میں تو بستر کے اور فانسی کا پھند آگیا ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سکنڈ پہلے نہ ایک سکنڈ بعد میں بہت مطمئن ہوتا ہے مومین مرتے وقت بہت مطمئن پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت لیکن مرتے وقت تو جو سچا مومین ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے وجہ کہہ پتا ہے پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چیرہ دیکھتا ہے لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چیرہ دے ہائے 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 اندازہ تو فرمائے ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اسی لئے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینہ جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے اس لئے کہ مدینہ جاؤ تو گمبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گمبد والا پہ اجاب نظر آتا ہے امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر جان دے دو وعدے دیدار پر نقد اپنا دام ہوئی جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب جیل میں کہا گیا اب تمہیں تکتے پر لٹکنا ہے تو چلو کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں موت آنی ہے تو کہیں بھی آنی ہے ڈاکٹروں کے نردے میں بھی آ جاتی ہے آنا ہے تو آنا ہے اینا ما تکونو یدرکم الموت وَلَوْ كُنْ تُمْ فِي بُرُو جِمْ مُشَيَّدَا مضبوط کلوں میں جا کے چھپو گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی اور آئی موت اللہ ہو اکبر تو کافی جب پھندے پہ پہنچے اگر یہاں شائر موجود ہیں اگر موجود ہے شعرہ تو ان سے کہتا ہوں شائری کے لیے پڑا پرسکون ٹائم چاہیے اور یکسوئی چاہیے بچے بھی اگر رو دینا جب شیر کی آمد ہو رہی ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے ہنگامے میں اشعار نہیں لکھے جاتے اشعار کی تخلیق تو بڑے سکون میں ہوتی ہے لیکن اللہ اللہ عشق بڑا عظیم ہوتا ہے اس کے لیے ہنگامہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ ہزار ہاں ہنگامے میں عشق والا پر سکون ہوتا ہے تو جناب کافی مرادہ بادی شہید ملت کفیت علی کافی مرادہ بادی کو پھندے کی طرف لے جا کر پوچھا یہ دنیا کا اصول ہے مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش بتا کیا خواہش ہے تیری تو کافی نے کہا تھا زندگی بھر تو ایک ہی خواہش رہی دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد ممجد پکارا کر یہ شیر انہوں نے نہیں پڑھا میں ان کی جملوں کی اکاسی کر رہا ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ شیر تو کہاں سے لے کر رہا اس لئے کہ کچھ لوگ سنگنے بھی تو آتے ہیں تو ان سنگنے والوں سے کہتا وہ اکاسی کر رہا ہوں میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا عالی حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب کافی یہ کہہ رہے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی تمنا رہتی تھی حضور کی مدہت کروں اور مرتے وقت تک کروں اب مری رہا ہوں تو حضور کی مدہت کرتے 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 مرنا چاہتا ایک نئی تازہ نات لکھنا چاہتا ہوں اتنا ٹائم دے دو نئی تازہ نات لکھ فانسی کا پھندہ سامنے نئی نات لکھی جا رہی ہے لیکن اندازہ کریں اس کی جوبنوں کا عالم کیا ہے آج بھی اردو عدب کا شہکار ہے اور میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا اس واقعے کے ساتھ حالانکہ جو ہے وہ بڑے جاندار شائری ہے عشق ہے عقیدہ ہے غیب کی خبر ہے ایک کلام کے اندر سکافی نے سب سمیٹ لیا کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اطلس و کمخاب کی پوشانک پہ نازہ نہ ہو اس تنے بیجان پر خان کی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہ چہا بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحبِ لولا کے اوپر درود جو پڑھے گا صاحبِ لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور کہتے ہیں وہ انگریزو سنا نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نامِ شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانِ پنجتن رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت مسلقِ آلہ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا نارے شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور کہتے ہیں سبحانہ ہو جائیں گے سبحانہ ہو جائیں گے ہمیں مار کے خوش ہونے والوں کافی کہتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں تم بھی جاؤ گے سفنہ ہو جائیں گے سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ جب ایسی عشقِ رسول سے بھرپور نات سنی تو انگریز نے کہا ایسے پھندے پہ نہیں لٹکا نا اس کو اس کو عذیت دینا ہے تو عاشق تو چاہتا ہی ہے کیونکہ جتنی عذیت عشق میں ملتی ہے اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے حضرتِ امیرِ حمزہ سیدو شہدہ بنے کیوں کیونکہ آپ کو شہادت کے بعد بھی عذیتیں دی گئی ہیں اللہ اکبر انگلیاں کاٹی گئی ہوت کاٹے گئے آخری میں کلیجہ تک چبایا گیا مرتبے بلند ہوئی سید کی فیض علی کافی مراد آبادی شہید ملت کو جب سنا تو کہا عذیت دیں گے اس دور میں کوئلے والی اسطرییاں ہوتی تھے اس میں کوئلے بھر دیے جاتے ہیں بھڑکا جب وہ اسطری گرم ہو گئی تو گرم گرم اسطری کافی پہ چلائے ہیں اللہ یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا صرف ناروں سے کتنے سر کٹے ہیں کتنی عذیتیں وہ بھی ہے کتنا سہانگ لوٹا ہے کتنا سہانگ اللہ اکبر کہ فیض علی کافی شہید ملت پر جب اسطری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے کسی کو نہیں پکارا کیوں کسی کو کیوں پکارے کون آئے گا جو جان سے زیادہ قریب ہے کیوں اس کو نہ پکارے اس وقت بھی آپ کہتے تھے اگست نہیں یا رسول اللہ اگست نہیں یا رسول اگست نہیں یا رسول اللہ جب اگست نہیں یا رسول اللہ کہہ کر وہ گرم گرم اسطریوں سے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھتے ہیں اور اس وقت رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ اتنی مصیبت کے بعد آپ نظر آتے ہیں تو اتنی دیر میں ہی کرتا بہت پہلے اپنے جسم پر اس طرح چلا چکا ہوتا ہے اس لیے کہ ہمارے لئے تو آپ کا جلوہ بڑا عظیم ہے جان تو جائے گی جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر